لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں سنت اللہ کو دلاش کرتے ہیں سنت اللہ اللہ کے بنائے ہوئے ان قبالین کو کہتے ہیں جن کے مطابق دنیا کا نظام چلتا ہے جیسے سورج کا ڈوب جانا رات کا آ جانا سورج کا نکل آنا دن کا آ جانا ہر رات کے بعد دن کا آنا ہر دن کے بعد رات کا آنا بچوں کا پیدا ہونا ماں باپ کے ذریعے پیدا ہونا پھر جوان ہونا پھر بڑا ہونا پھر ان کا انتقال ہونا پھر ان کو قبر میں دفن کیا جانا اور پھر قبر میں ان کے جسم کا سڑ جانا گل جانا کیڑے مکوڑوں پر کھاڑے نہیں ہے سب سنت اللہ ہے لیکن اللہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کے پابند نہیں ہیں قوانین اللہ کے حکم کے پابند ہیں اللہ جہاں چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں اپنے بنائے ہوئے قانون کو بدل دیتے ہیں جیسے شہدہ کے جسم زمین کے اندر محفوظ رہتے ہیں دسیوں مرتبہ اس کا مشاہدہ ہوا ہے کتنی مرتبہ قبریں کھولی گئی ہیں اور کئی کئی سو سال کے بعد کھولی گئی ہیں بعض بطبہ تو ہزار سال سے زیادہ مدد گزر جانے کے بعد کھولی گئی اور شہدہ کی قبریں محفوظ نہیں ان کے کفن محفوظ تھے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ اللہ کی عام سنت نہیں ہے یہ اللہ کا بنائے ہوئے عام قانون نہیں ہے لیکن اللہ اپنے بنائے ہوئے اس عام قانون کے پابند نہیں ہیں اللہ اپنی قدرت سے یہ کر کے دکھا دے